بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سورت مزین ہوتی ہے خوبصورتی آتی ہے کیونکہ جب عمل اور عبادت سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اس کے اندر جو خوبصورتی اور حسن و جمال اور رعنائی پیدا ہو جاتی ہے وہ سنت کے بغیر پیدا نہیں ہوتی لہذا جب کہہ دیا یہ سنت ہے نماز میں ایسا کرنا سنت نماز میں ایسا کرنا سنت سجدے میں ایسا کرنا سنت رکو میں ایسا کرنا سنت اب یہ سنتیں بتانے کا مقصد یہ اس کی ظاہری سورت اس عبادت کی اتنی کامل و مکمل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیں اور آج بندہ یہ کہتے ہیں کوئی بات سنتی تو ہے شریعت میں جائز تو ہو گئی نماز بس ٹھیک ہے یار سنت ہے فرض تو نہیں حالکہ اس کو خبر نہیں سنت اس عبادت کی ظاہری سورت کو مکمل کرتی ہے اور میں نے بتایا جب کسی چیز کی ظاہری سورت اگر مکمل نہ ہو باطنی صلاحیت ہو تو آپ دنیا میں کوئی چیز قبول کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کہتے ہیں یار ظاہری سورت بھی مکمل ہونی چاہیے باطنی صلاحیت بھی پوری ہونی چاہیے پھر میں اس چیز کو قبول کروں گا اس کے بغیر اس کو قبولیت نہیں ملتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی باطنی صلاحیت عبادت کی پوری کر دیں اور ظاہری سورت کو مکمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قبولیت نہیں مل سکتی ہماری عبادت کو قبولیت تب ہی ملے گی ہم اس عبادت کو شریعت کے مطابق اس کے اندر باطنی صلاحیت بھی پیدا کریں اور سنت کے مطابق اس کی ظاہری خوبصورتی بھی پیدا کریں تو سنتیں اس چیز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور فقہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ فقہ کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے دین کو ایسا آسان کر کے چلے گئے موسیقی موسیقی